اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتا ہے آپ معاشرے کوئی نقصان پچھاتے ہیں آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے جب آپ معاشرے سے تنقید بھی ختم کر دیتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جبوری تاریخ نہیں کیا اس کا تنقید تیٹریشپ کیوں پیچھے رہ گیا ہے تنقید ختم کر دو معاشرہ پیچھے رہ گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درٹی ہیری کہنا جو ہے دنیا میں مزاق اڑا ہے دنیا تو میں نے جانتی ہے آپ سوچیں کہ دنیا میں نے خبر جائے گی سکول کا مزاق ہی اڑے گا لوگ اس کو اسیس کی نہیں دے گے بنانا رہے پر لکھیں گے ہاں صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے بینچ میں جو جسٹس قاضی فائز حیث ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کر لیے جاتا تو یہ جو تقسیم کا نظر آریا وہ نہ ہوتی لیکن آپ اس مول کے لیے یہ بڑی ٹلیجیڈی ہوگی ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا ہے اسی کیا تقسیم ہے ہم سب کو دعا کرنے کی ہے کہ سپریم کورٹ ایک ایسا ہوسکہ میں ایمیٹی اور لوگوں کی فنڈرمنٹل رائٹس کی حفاظت پر ہے ہمیں صرف ہمیں وہ تقسیم سے برز دیں ہمیں صرف کونسٹیوشن کے اوپر برز کونسٹیوشن کونسٹیوشن جب تک آپ نے بچاتے ہیں آپ مرد نہیں بلا سکے ہم صرف نائیٹی ڈیز کی جو شکل ہے کونسٹیوشن میں وہ بیسک فنڈمنٹل رائٹ پہ کریں ہاتھ اب الیکشن ہوتے نظر آرہی ہے کی نہیں سب سے بڑا فنڈمنٹل رائٹ ہے the right to vote اور اگر سپریم کورٹ اس رائٹ کو اپورڈ کرتا ہے نائیٹی ڈیز کا تو ہم میرے تو خیال میں کسی جائز کو اس پر اپورڈ ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر ہے بھی تو ہم سب دعا کرتا ہے کہ سپریم کورٹ جو رائٹ پہ اچھا خاندرمہ آپ کو کورٹ میں بھی الیکشن ہوتے نظر آرہے ہیں جس طرح کہ رانہ صلو اللہ کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید کورٹ میں بھی الیکشن نہ ہو الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ آئین کی فتر ہے نہ قرون کی فتر ہے ان کو صرف ہے کہ ہم کسی طرح اپنا اینا رو بچانے او اینا رو بچانے کے لیے الیکشن کو بکار لگا ہوئے ہاتھ جانا الیکشن اس کے لیے یہ سارا ملک کا بڑا گت ہے یہ جو پشدد ہو رہا ہے تین مزار ہمارے کاربونوں کو پکڑا ہوا ہر روز نہیں ہے فائی آر سکار کے لیے پکڑا ہیں صرف بھاڑنے کے لیے یہ نواز سیم کا خان صاحب یہ بتائیے خان صاحب خان صاحب خان صاحب یہ بتائیے خان صاحب یہ بتائیے خان صاحب یہ بتائیے خان صاحب خان صاحب خان صاحب جس مقدمے میں آپ زمانت لینے آئے ہیں اس مقدمے میں آپ پہ یہ اقزام لگایا ہے کہ آپ فوج میں انتشار یا ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیسے اس کو رسپانٹ کریں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ احمق دنیا میں نہیں ہوگا آپ ایک معاشرے کے اندر کوئی بھی ادارہ ہو اگر وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس کی تنقید نہیں کرتے آپ معاشرے کو نقصان پچھاتے ہیں آپ اپنے بچے کی تنقید کرتے ہیں جب وہ غلط کام کرتا ہے جب آپ معاشرے سے تنقید ہی ختم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تاریخ ہی ہے کہ جمہوریت آگے کیوں نکلی ہی اس میں تنقید تھی ڈکٹینٹریشپ کیوں پیچھے رہ گئے تنقید ختم کر دو معاشرہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہاں صاحب آپ نے کہ ڈرٹی ہری کہنا جو ہے وہ تقسیم کرنے کے مطلب آتے ہیں دنیا میں مزاک ہوڑا ہے دنیا تو میں سے جانتی ہے آپ سوچیں کہ دنیا میں یہ جو خبر جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا